ہائے دوستو میرا نام ڈیویڈ ہے آج میں آپ کو بتاؤں گا کہ فیس بک پہ جو اپلیکیشن ہوتی ہیں فیس بک اپلیکیشن وہ کیسے کریٹ کی جاتی ہیں تو دوستو یہ بہت ہی آسان طریقہ آپ بھی اپلیکیشن کریئر کر سکتے ہو فیس بک کی اپلیکیشن کریئر کرنے کے بعد آپ اس کو استعمال کر سکتے ہو انڈرائیڈ سسٹم کے ساتھ اور فیس بک کے جو ویب سائٹ ہے اس کے ساتھ پیجز کے ساتھ استعمال کر سکتے ہو تو اس کے لیے سب سے پہلے میں کیا کروں گا دوستو آپ نے برودر اپن کرتا ہوں اس میں دوستو میں گوگل ڈاڈ کام پہ جاتا ہوں یہ گوگل ڈاڈ کام ہے اس پہ میں لکھوں گا ڈیویلپر یا پھر آپ لکھیں فیس بک ڈیویلپر ڈیویلپر تو آپ دیکھیں فیس بک ڈیویلپر کے نام سے تو آپ فیس بک میں لاغن ہو اگر آپ آلرڑی لاغن ہو تو براؤزر سے تو پھر آپ کیا کر سکتے ہو کہ اس کو جسٹ آپ نے سرچ کرنا ہے فیس بک کو ڈیویلپر کو فیس بک ڈیویلپر کو اور اس پہ کلک کرنا ہے تو آپ کے سامنے یہ سکرین اوپن ہو دی کیونکہ میں آلرڑی لاغن ہوں تو آپ دیکھ سکتے ہیں میں پروفائل میں لاغن ہے تو میں کیا کروں گا یہاں سے میں ایڈ نیو پہ بھی کلک کر سکتا ہوں مائی ایپس کے نام سے یہ آپ کو ٹیپ دیکھ سکتے ہیں یہ اپلیکیشن ہے میری جتنی میں نے بنائی ہوئی ہیں اور مائی ایپس کے نام سے یہ آپ اس کے اوپر کریں گے کر سکتا تو آپ دیکھیں گے کہ یہاں سے اگر ایک آپ کو سکتا ہے اور اگر ا brilliant کرنا جاتا began اس کو بھی اپ اپ کر کے بھی دیکھ سکتا ہوں اور نیچے عڈ نیو میں آل کرتا ہوں یا عید نیو پر ابھی میں آپ کو دکھا جاتا ہوں عل و میرے پاس آپ دیکھسکتے ہیں تو یہاں پہ میں دوستو یہ میرے پاس اب کلک کرتا ہوں اگر نئی ایپس بنانی ہے تو اس‌کر میں کلک کرتا females میرے پاس ایک نئی ٹیپ اپن ہوگی ونڈو اپن ہوگی آپ دیس سکتے ہیں یہاں پہ دیس یہ ہوگی یہاں پہ پوچھتا ہے اپل کے لئے چاہیے اپل اپریٹنگ سسٹم کے لیے چاہیے انڈروئیڈ کے چاہیے فیس بک کے انویس کے لیے چاہیے یا ویب سائٹ کے لیے چاہیے تو میں جو زورت ہے ویب سائٹ کے لیے تو میں ابھی ویب سائٹ کے لیے بنا رہا ہوں آپ انڈروئیڈ سسٹم کے لیے اپلیکشن بنا سکتے ہیں فیس بک پہ کر سکتے ہیں انڈرویڈ سسٹم کے لیے کر سکتے ہیں فیس بک پہ انویس کے لیے کر سکتے ہیں اور ویب سیٹ کے لیے کر سکتے ہیں تو میں ویب سیٹ کے لیے یوز کروں گا اس کے پرما کلک کرتا ہوں تو یہ کہہ رہا ہے قوک سٹارٹ اپنی مجودہ اپلیکشن کا نام دیں ادر وائز آپ نئی اپلیکشن رکھ سکتے ہیں میں یہاں ٹیوٹوریل ٹیوٹوریل کے نام سے ایک اپس کریئٹ کرتا ہوں تو اس کے نیچے آگا کریئٹ نیو اپس آئی ڈی اس کے پرما کلک کرتا ہوں تو یہ آپ کا سامنے ایک نئی ٹیپ اپن ہوگی آپ دے سکتے ہیں یہاں سے اس کی کیٹیگری دینی ہے ایڈوکیشن کے حوالے سے ٹیوٹوریل دلگا ہے تو پھر ظاہر ہے اس کا نئی بھی ایڈوکیشن کے حوالے سے ہوگا یہ یہ بھی ایک اپشن ہے اس دیسال ٹیسٹ ورژن آف اینڈر ایڈر ایپس تو یہ میں نہیں کریئٹ کر رہا ہوں تو ٹیسٹ ورژن نہیں ہے یہ تو دوستو اس کو میں جسٹ اس کو ایسے ہی رہنے دیتا ہوں اور کریئٹ کر دیتا ہوں آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے یہاں پہ پوچھ رہا ہے tell us about your website کہ آپ کا website URL کیا ہے تو دوستو تو میرے پاس ایک website ہے میں اس کا URL دیتا ہوں sorry جو میرے پاس ایک website ہے میں اس کا URL دیتا ہوں تو اس کو میں یہاں پہ پیسٹ کر دیتا ہوں نیچے پوچھ رہے کہ جس کا موبائل موبائل سائٹ URL کیا ہے موبائل اگر موبائل ویب سائٹ آپ کی مجود ہے تو اس کا بھی آپ URL دیں گے یہاں پہ اور اس کو نیسٹ کریں گے تو نیچے کیا میسج دے رہا ہے یہاں پہ میسج دے رہا ہے اچھ set up the execut for javascript تو آپ نے کیا کرنا ہے ابھی نیچٹ کیا تو یہ میسج دے رہا ہے تس یر social plugin یہ دے رہا ہے یہ دے رہا ہے نو there you have got the SDK set up you can use it to perform common task social plugin and add the like button and comments plugin can be inserted into html page into using the java تو reload your page and you should see a like button and now آپ نے وہ اگر وہ تو آپ code لگا جاتے ہیں تو ٹھیک ہے otherwise وہ میں نے quick start کر دیا تو آپ میں اس کو ہی کرنا ہے تو دوستو یہاں پہ یہ website آپ کو show ہوگی ہے secret code ہے آپ اس کو use کر سکتے ہو اور یہ اس کا ایپ ڈی ہے اپلکیشن کی ڈی ہے اور یہاں پہ show code کرنے کے لئے آپ کو کیا کرنا پڑے گا password دینا پڑے گا اپنی جو login password ہے اس کو login کرتے ہیں تو یہ آپ کو یہ secret اس نے دکھا دیا ہے ٹھیک ہے تو دوستو یہ آپ نے دیکھ لیا ابھی یہ آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں not available to all users because your app is not live ابھی تک یہ live نہیں ہوئی تو آپ اس کو کیا کر سکتے ہو تو آپ نے جانا ہے status and review میں جانا ہے اس کو live کرنے کے لئے live کرنے کے لئے آپ نے اس پہ just click کرنا ہے آپ سیٹنگ میں آئیں گے سیٹنگ میں پہلے آنا ہے سیٹنگ میں آگے آپ نے یہاں پہ domain apps یہ میں نے دے دیا ویپ سیٹنگ کے لئے name پہ میں نے دے دیا اگر apps domain name دینا چاہتے ہو تو same یہ ہی دینا ہے آپ نے چاہیے یہاں پہ آپ نے کیا کرنا ہے کہ یہ جو www اس کو ختم کرنا ہے اور اس کو بھی ختم کرنا ہے اس کو بھی ختم کرنا ہے اس کو ختم کرنا ہے اور یہاں http اس کے آگے s لکھنا ڈکھنا 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 اس کو ختم کرنا ہے ابھی ویب سیٹ کو یہ سیٹنگ میں سیٹنگ میں آگا آپ نے یہ سیٹنگ کرنی ہے تو آنے کے بعد اس کے بعد status ہے view پہ کلک کرنا ہے اس کے اوپر کلک کرنے کے بعد آپ یہاں پہ میں کلک کروں گا تو ایک نئی tab open ہوگی make app public are you sure you want to make your app public it will become available to everyone کہ ابھی یہ اس کو آپ live کرنا چاہتے ہیں میں کہتا ہوں confirm کرتا ہوں آپ دے سکتے ہیں یہ دیکھنا ہے کہ green ہو جائے گا اب یہ green ہو گیا آپ یہاں سے دے سکتے ہیں تو یہ ابھی green ہو گیا دوستو آپ اس کو live کر سکتے ہیں create کر سکتے ہیں امید ہے کہ آپ نیچے بھی دے سکتے ہیں کہ provide access to the personal family email address the permission approved by default یہ approved ہو گیا user friends provide access to personal list of friends اور public profile پہ available ہے ابھی اس کو ہمیں استعمال کر سکتے ہیں تو دوستو آپ بھی ایسا کر سکتے ہیں یہ dashboard ہے ابھی میں اس کے dashboard پہ جاتا ہوں دوبارہ سے تو یہ ایپ آئی ڈی ہے اور یہ اس کا ورڈن ہے ایپ آئی ورڈن ہے اس کا ورڈن 2.3 ہے اور یہ شو اس کا secret ہے آپ یہاں سے دے سکتے ہیں اس کی secret ہے ایپ secret ہے اور ایپ آئی ڈی ہے آپ اس کو اپنی plugin ویب سائٹ کے ساتھ یوز کر سکتے ہیں اس ورڈن کیسا یوز کر سکتے ہیں کیونکہ یہ ویب سائٹ کیلئے کریٹ کیا ہے تو گاہر ہے یہ پھر ویب سائٹ کیلئے کام کرے گی تو دوستو مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ ایپس بنانے یہ آگئی ہے آگئی ہوگی اور آپ کو یہ جیسے زیادہ ویڈیو شیئر کرنے چاہیے دوسروں کے ساتھ آخر دوسرے بھی علماء سکا سکیں اور میرے آنے والے چینل ویڈیو کے بارے میں با خبر رہنے کے لئے میرے چینل کو دوسرے سبسکرائب کریں تو اگر کوئی ایسی پرابلم ہو دوستو اپلیکیشن بنانے میں تو آپ میرے ویڈیو کے نیچے کمنٹ سے بھی دے سکتے ہیں اور میں آپ کوشش کریں گا آپ کو اس کا رپلائی کرنے کا تو آپ کا بہت شکریہ دوستو